اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کے کلاس میں ایک نیا سبق اور وہ سبق جو برسوں سے انبیاء کرام ہر نبی اپنے ماننے والے کو سکھاتے آئے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا اور یہ سبق ہے اللہ کی فرما بداری کا کیونکہ کیا ہے یہ جو عمر آپ کی ہے نا جس کو ٹین ایج کہتے ہیں مطلب یواری یوت نہ ہوں گیارہ سال کی عمر پہ پہنچ گئے جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف پیوبرٹی یا بارہ سال کی عمر پہ پہنچ گئے تو ٹیکنیکلی ماتمیٹیکلی آپ ٹین ایجرز ہیں اس لیے کہ آپ بارہ سال سے بیس سال کی عمر میں آپ یو آرے ٹین ایجر لیکن جنرلی یو آر ایک نو جوان یعنی نیو ینگ پرسن نو جوان یعنی نئی نئی جوانی آئی ہے لوگ کیونکہ جانتے نہیں ہیں لائنگویج اس کو تو لوگ اکیس بہائیس سال کے لوگوں کو نو جوان کہتے ہیں لیکن جوانی آ جاتی ہے جب آدمی ایج آف کیوبرٹی پہ پہنچ جاتا ہے اور ابتدا یعنی زندگی جو شروعات ایکچولی پریکٹیکل لائف کی جو شروعات ہوتی ہے وہ تقریباً ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے اتباہ اللہ تعالی کی فرما بداری یعنی اللہ کے جو حکم ہے اس کو ماننا اور ٹین ایج کی جو عمر ہے اس میں اللہ تعالی نے تمہیں ایسے کی چھوڑا نہیں ہے کہ آجو باجو خطرے ہیں اور تمہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی برائیاں فیلتی جاتی ہے اتنے ہی اللہ تعالی دین آسان کر دیتا ہے لوگوں کے لئے تو اتباہ اللہ تعالی کا ایک بہت امپورٹن چپٹر ہے ٹین ایج کیلئے اس لئے کہ اللہ کی فرما بداری زندگی بھر کرنی ہے چھ سال سات سال آنٹھ سال کے تھے تو آپ چھوڑے بچے تھے شریعت نے کبھی کبھی آپ کو کنھ چیزوں کے اندر تھوڑی سی رخصتی دیئے تھوڑی سی لیورٹی دیئے لیکن ایک بار آپ اے جو پیوپٹی کروز کر گئے now you are a mature person physically تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا بہت ہی ہو سکتا ہے بچپن میں آپ کو شاید اللہ کی فرما بداری کی تعلیم نہ ملی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماباپ شاید دین سے دور ہو انہیں تعلیم کا موقع نہ ملا ہو تو آپ کے گھر میں شاید ماحول نہ ہو لیکن اب اس پروگرام دیکھنے کے بعد شاید آپ کے اندر ایک جذبہ آ جائے یا کوئی جمعہ کا خطبہ سنا یا کوئی کتاب پڑی دین کی اور آپ کے اندر ایک جذبہ آ گیا اس جذبے کو برقرار رکھنا اسے کہتے ہیں استقامت firmness steadfastness یہ ضروری ہے تاکہ زندگی بر آپ نیک بنے رہیں اس لئے کہ نیکی چند لمحوں کی نہیں ہوتی ہے نیکی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ ملک الموت آپ کی روح کب ذکر نہ آ جائے تب تک آپ کو ایمان اور نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے ورنہ تو نیکیاں برباد بھی ہو سکتی ہیں پتا ہے آپ کو قرآن کہتا ہے یا یغلزین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی فرما بداری کرو اور اپنے آمال کو برباد مت کرو معلوم یہ ہوا کہ فرما بداری ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے سبق ہے زندگی کا اور یہ فرما بداری کے کیا فائدے ہیں ایک لڑکا مجھے کہتا ہے نسار سر میں روزے رکھوں میں نماز پڑھوں ہمیشہ اللہ کی بات مانو میں گل فرنڈز نہیں رکھوں میں جوا نہیں کھلوں میں شراب نہیں پیوں میرے دوست لوگ گل فرنڈز رکھتے ہیں گالیاں بولتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور مجا کرتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں جوئی کرتے ہیں لائف کو اور میں بیچارہ کچھ نہیں کروں تو اللہ کی فرما بداری میں میرا فائدہ کیا ہے مجھے آئے on the face of it کوئشن لگتا ہے انٹیلیجنٹ ہے لیکن میں سمجھاتا ہوں کیوں اللہ کی فرما بداری کرنی چاہیے دیکھئے جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کی فرما بداری کرو رسول کی فرما بداری کرو ورنہ آپ کے عمال برباد ہو جائیں گے یعنی جب قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں کہہ دوں کہ قیامت کے دن ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالی بات کرے گا پرسنلی اللہ تعالی کا اپنیمنٹ ہے ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالی بات کرے گا تم نے کیا کیا تم نے کتنے اچھے کام کیے تم نے کتنے برے کام کیے آپ فرض کرو کہ آپ نے بہت ساری نیکیا کیے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے میں جو آپ کے عمال برباد ہو گئے قیامت کے دن آپ دیکھو گے ارے میرے لسٹ کے اندر میرے وہ اچھے عمال نہیں ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے اسے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی اس لئے تیرے عمال برباد ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ اچھے عمال کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان اڑا لیتا ہے اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے اللہ کی اتحاد کرنے سے اللہ اس کے رسول کی فرما بداری دیکھئے جب بھی ہم اللہ کی فرما بداری کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی فرما بداری کہا بھی تذکرہ قرآن میں ساتھ میں ہی آجاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا ہے تو پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری بہت ضروری ہے اب میں دکھاتا ہوں ایک فائدہ آج آپ ٹینیجرز ہیں کل اٹھ کے آپ لیڈر بنو گے اپنے فیملی کا لیڈر آپ کی شادی ہوگی آپ کی بیوی بچے آئیں گے تو آپ لیڈر ہوگئے اپنے فیملی کے یا آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا تو آپ لیڈر ہوگئے آپ کے بزنس کے یا آپ نے کہیں پہ نوکری کی تو آپ کے انڈر میں چار پانچ آدمی کام کر رہے ہیں آپ کے بوس نے آپ کو ان پانچ آدمیوں کا لیڈر بنا دیا یا آپ سپورٹس میں کھل رہے ہیں ٹیم کے کیپٹن ہے آپ لیڈر ہیں تو لیڈر ہر شخص کہیں نہیں کہیں ہوتا ہے قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر ایک شخص لیڈر ہے کہیں نہ کہیں تو یہ تعلیم آپ کو بچپن سے حاصل کرنی پڑے گی یہ میں سوچئے کہ سر میں ایم بی اے ہو جاؤں گا میں مینجر بن جاؤں گا جب میں لیڈر بنوں گا تب میں لیڈرشپ سیکھوں گا نو آپ لیڈرشپ کی تعلیم حاصل کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لیڈر بنائے گا سپوز ٹیچر نے آپ کو کلاس کا مونیٹر بنا دیا تو لیڈر ہوئے گے نہیں ہوئے کلاس میں آپ اب یہ لیڈرشپ میں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ ضروری ہیں اللہ اس کے رسول کی اتباہ آپ کو لیڈر بنائے گی کیسے میں بتاتا ہوں قرآن کے اندر ایک لیڈر کا ایگزیمپل ہے اور وہ لیڈر ایسے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے انسانوں کا لیڈر ابراہیم علیہ السلام کے طرف میرا اشارہ ہے اور قرآن کہتا ہے وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا very important lesson today about leadership تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند حکم دے کر فَأَتَمَّهُنَّا and he did it excellently اَتَمَّهُنَّا یہ term آج ہمارے سبق کا بہت important term ہے اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہے آپ اسے نوٹ کر لیجئے اَتَمَّهُنَّا کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکم اگر آپ کو ملتا ہے اچھے انداز میں کمپلیٹ کرے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کمرہ صاف کر دیجئے تو آپ نے کمرہ صاف کر دیا لیکن میں نے آ کر دیکھا کہ کمرے میں دھول لگی ہوئی ہے ٹیبل پہ بھی دھول ہے گلاس بھی برابر نہیں رکھا ہوا ہے آپ نے صاف صفائی تو کی لیکن اَتَمَّهُنَّا نہیں کیا اَكْسِلِنٹلِي آپ نے صاف صفائی نہیں کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھو تو بھی اَتَمَّهُنَّا کہ نماز بھی اتنی اچھے انداز میں پڑھو کہ قبول ہو جائے کچھ لوگ نماز میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں کچھ لوگ وضو بھی برابر نہیں کرتے کچھ لوگ نماز اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھی کی نہیں پڑھی کوئی ٹرین پکڑنی ہے یعنی ایک بوجھ سا سمجھ کر کوئی ذمہ داری ہدا کرتے ہیں تو وہ اَتَمَّهُنَّا نہیں آسکتا ہے یہ عادت اگر بن گئی تو شاید آپ کا آگے چل کر بہت نقصان ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اَتَمَّهُنَّا یہ وہ کیریکٹرسٹک ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ پہ لے گیا اور میں مثال دیتا ہوں آپ لوگ نے ابلیس کا قصہ سنا ہوگا کہ ابلیس جو تھا نا جن تھا جن اور اس ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا ایک لمبے عرصے تک اور اللہ کی عبادت کرتے رہتا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا برسوں تک اس نے اللہ کی عبادت کی اس کے بعد اللہ نے اس کو آزمایا چھوٹا سا حکم دیا آدم کو سجدہ کر کوئی ڈیفیکلٹ حکم تھا ایک ہستی اگر اللہ کی برسوں تک عبادت کرتی ہے اللہ کا چھوٹا سا حکم آتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر اس میں کوئی محنت کرنی نہیں تھی محنت کرنی تھی صرف سجدہ کر لینا تھا تو اس سے نہیں ہوا فیل ہو گیا بغاوت کی اس نے اور تقبر کیا ایک چھوٹا سا حکم نہیں کر بایا کتنا ایسی حکم تھا اس کے مقابلے میں آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا ایکزیمبل کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ریگستان میں یعنی یہاں پہ پتھریلی جگہ پر چھوڑ کے چلے جاؤ یہ جو مکہ ہے نا کعبہ کعبہ کا جو اعتراف ہے جو ایریا ہے وہ آج ہم کو بڑا بھرا بھرا سا نظر آتا ہے ماشاءاللہ لیکن ایک زمانہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حاجرہ کو جب وہاں چھوڑ کے گئے اس وقت وہ ویران جگہ تھی یعنی کبیلے کبھی کبھی وہاں سے گزرتے تھے بس اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے اللہ کی فرما بداری کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تھوڑے دن رک جاؤں یا میں گھر بنالوں اپنے بیٹے کیلئے یہاں پہ میرا بچہ کرے گا کیا اللہ سے نہیں پوچھا اللہ کی فرما بداری میں کوئی question نہیں کیا انہوں نے جیسے ہی اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور چلے گئے دونوں حکم کے اندر زیادہ difficult حکم کونسا تھا بٹ نیچرلی ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو حکم آیا وہ difficult تھا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جانا نہ معلوم کتنے عرصے تک جانا نہ معلوم کیا ہوگا ان کا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا ان کا بلکہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ کی فرما بداری کی اللہ نے فرمایا ایکسیلنٹ اوبیڈینز ایکسیلنٹ اوبیڈینز کیا آپ اللہ کی فرما بداری میں فَأَتَمَّ مَحُنَّا کرتے ہیں یہ ایمپورٹن کوئشن ہے آج کا کہ اتم محُنَّا آپ کے وضو میں ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو اس میں اتم محُنَّا کرتے ہو آپ قرآن سکھتے ہو تو کیا آپ اچھے خوب صورت آواز میں کیا قرآن پڑھتے ہو اتم محُنَّا is a very important aspect in leadership جب آپ خود اللہ تعالی کی فرما بداری نہیں کروگے تو آپ کے فالوورز آپ کے بیوی بچے یا آپ کے نوکر آپ کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ یہ لوگ بھی آپ کی فرما بداری کریں گے اسی لئے میں نے کہا کہ اللہ تعالی کی فرما بداری کرنا حکم کو ماننا یہ کنڈیشن ہے ایک سکسسفل لیڈرشپ ہونے کا کتنا بڑا پیارا ایکزمپل دیا اب دوسرا ایکزمپل دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا ہی کہ اللہ تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم دیا ڈیفیکلٹ ہے کہ نہیں ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ مستحب ہے کہ واجب ہے پوچھا نہیں پوچھا کہ اللہ میں کفرادہ کر دوں سو اہمور قربان کر دوں میرا بچہ بہت پیارا ہے یہ نہیں کہا بلکہ اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کرنے کے لئے چلے پڑے اس کے کمپیر میں بنی اسرائیل کو دیکھو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا منو سلوہ کتنی ساری نعمتیں دی اللہ نے ان کو جنت کا کھانا دیا تو کہتے ہیں ہم کو کاندہ لسون کھانا ہے یعنی لگجری بھی پرداشت نہیں کر پائی اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں دونوں ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کی ٹیسٹ ڈیفیکلٹی ہے بنی اسرائیل کو تو لگجری تھی اے موسیٰ ہم سے صبر نہیں ہوتی یعنی جنت کے کھانے میں صبر نہیں ہوتی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی فرما بداری کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوگئے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور ایکزامپل کیوں کیونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے انسانوں کا امام اسی لئے جب آپ حج کرنے جاتے ہونا ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے حلو آیال کی نشانیاں ہیں یہ مقام ابراہیم ہے یہاں پہ امام سب کھڑے رہتے ہیں یہ حجرِ اسود ہے جنت کا پتھر ہے یہاں اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے یہاں حضرت حجرہ نے صفہ مروہ پہ دوڑ لگائی یہ ساری جگہ پر یہاں پہ شیطان کو کنکر مارا ہر جگہ پر حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں کیا بات اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے جیسے کہ میں نے کہا اتباہ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اللہ کی فرما بداری کی اور اللہ کی فرما بداری آدمی کو کامیاب کرتی ہے یہ نہ سوچو کہ جی میں فلمیں نہیں دیکھوں گا میں گرل فرنس نہیں رکھوں گا سیدھا سادھا روں گا تم میرا نقصان ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ایسی تقویے والی زندگیاں ہوتی ہیں ان زندگیوں میں بہت سی برکت ہوتی ہے بہت سارے پیسے والے ہوتے جن کے پاس بہت پیسے ہوتے لیکن یہ اپنے پیسے کا شوق پورا نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ان کے ریفریجریٹروں کے اندر کھانا بھرا ہوا رہتا ہے لیکن ان کو ڈل لگتا ہے ہم موٹی ہو جائیں گے کھائیں گے تو تو کھانا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ڈائیٹنگ کر کے بھوکے رہتے ہیں کیا بات ہے اس لیے کہ انہیں سکون نہیں ہیں تو پیسہ یہ ضروری نہیں ہے سکون کے لیے اور لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی دنیا کے لیے تو اگزیمپل دیا میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا اب ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی فرما بداری میں کنڈیشنز نہیں ہونے چاہئے کہ اگر اللہ نے میرا کام کیا نا تو میں اللہ کوئی عبادت کروں گا اگر اللہ نے مجھے فرسٹ رنگ دیا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا اللہ کی فرما بداری میں آپ کوئی کنڈیشن نہیں رکھ سکتے ایک اگزیمپل دوں موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بی بی بچوں کو لے کر نکلے تو رات کا وقت تھا اور تور کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک آگ تھی جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے وہاں کی تھنڈی بہت تھنڈی ہوتی ہے جیسے وہاں کی گرمی گرم ہوتی ہے ویسے اب جا رہے ہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے دور سے آگ دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ وہاں پہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ جوتے نکال اب دیکھئے اندرے میں ہیں پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے میں تیرا رب ہوں جوتے نکال تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا جوتہ نکالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ میں کیا ہے تو کہا کہ میرے آپ میں لکڑی ہے اسے میں اپنی بکریاں چراتا ہوں تو اللہ نے کہا اسے پھیک تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں اللہ کا حکم آگیا فوراً لکڑی پھیکی اور لکڑی ایک ساپ بن کر تیز بھاگنے لگی اب سو چھو آپ اندرے میں کھڑے موسیٰ علیہ السلام بی بی بچے دور ہیں جلدی جلدی آگ کا ٹکڑا لے کر واپس جانا ہے اور اچھانک ان کی لکڑی ساپ بن جاتی ہے تو آدمی ڈرے گا کی نہیں ڈرے گا ڈرے گا پھر بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کو اٹھا لے اس کو ساپ کو میں اسے لکڑی میں بدل دوں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو لکڑی میں بدل دوں گا اور تو اسے اٹھا لے اللہ نے کیا حکم دیا کہ تو اسے اٹھا لے میں اسے لکڑی میں بدل دوں گا یعنی اٹھانے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو اٹھا لیا یہ نہیں کہا کہ اللہ پہلے تو اس کو لکڑی میں بدل لے ورنہ میں نہیں اٹھاؤں گا مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہا مساء علیہ السلام نے نہیں کہا اللہ کا جو حکم آتا ہے نا اس میں کنڈیشنس نہیں لگاتے آپ شرط نہیں لگا سکتے کہ اگر ایسا ہوا تو ہی میں آپ کی بات مانوں گا نو یہی تو آزمائش ہوتی ہے جیسے ہی مساء علیہ السلام نے اس سامپ کو ہاتھ لگایا وہ لکڑی میں پلٹ دیا اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بداری ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بڑا پیارا سا اگزامپل آج تو میں آپ کو بہت سارے اگزامپل دے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس عمر میں اچھی اچھی باتیں سننا کہانیاں سننا بڑا اچھا لگتا ہے اور قرآن بھی تو کہتا ہے ہم تم کو خوبصورت کہانیاں سناتے ہیں تو ان میں سے میں نے آپ کو چند کہانیاں سنائی اور ایک بڑی مزیدار کہانی ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو پتا ہے نا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا تھا اس کی سزا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے لوگوں کو پکارنا شروع کیا تو یہ شخص اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا کہ میں خود اللہ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے آگ میں پھیکا اب اتنی زبردست آگ تھی وہ اتنی زبردست آگ تھی کہ ہفتوں تک اس آگ کو شیکا گیا یعنی لکڑیاں ہفتوں سے جمع کی گئی اتنی بڑی آگ بنائی گئی جب ابراہیم علیہ السلام کو پھیکا گیا تو فرشتے آ کر یعنی اللہ کے حکم سے آزمات ہیں مدد کر سکتا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ ہم اور آپ رہتے تو فوراں جیسے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ کو بعد میں یاد کرتے ہیں پہلے دوستوں کو یاد کرتے ہیں پہلے فرینڈ سرکل پہلے پیرنٹس رشتے دار انکل پرابلم ہے یہ وہ لیکن یہاں پہ ایسے کرائیسیس پہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور فرشتے آ کر اپروچ کرتے ہیں ہیلپ میں ہیلپ یوں مدد چاہیے تو کہتے ہیں حض بی اللہ نعم الوکیل میرا بچانے والا اللہ ہے کیا ایمان ہے کیا بھروس ہے اللہ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور آگ کو حکم دیتے ہیں اے آگ تھنڈی ہو جا وَسَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاہیم اور ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو جا یعنی صرف جلانا نہیں صرف جلانے سے رک جانا ایسا نہیں بلکہ اس کے لئے سلامتی ہو جا کیوں اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا فرشتے کی مدد کا انکار کر دیا تو اسی لئے اللہ کی فرما بداری میں بہت سارے فائدے ہیں آپ کو شاید نظر نہیں آتے ہیں اور ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں نظر نہ آنے پر اور ہم اس کا انکار کریں مثال کے طور پر آپ اکل والے ہیں رائٹ دماغ تو میں کہوں گا آپ کی اکل دکھائیے تو آپ دکھاؤ گے تو کیا بھیجا ہے یہ تو بھیجا ہے اکل کہا ہے بھائی تو اکل آپ کی نشانیوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے آپ کو گٹر کا پانی دیا ہم نے آپ کو ساف پانی دیا آپ نے ساف پانی پیا ہمیں پتا چلا کہ آپ اکل من آدمی ہیں اسی طریقے سے آپ کہیں گے ہم ہمارے ماباپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہے کہ محبت دکھاؤ تو دل نکھائی گے تو یہ تو دل ہے یہ محبت تھوڑی ہے it's an abstract noun محبت ہے مگر دیکھتی نہیں تو کیسے پتا چلے گا میری ماں کو یہ حکم دیتی ہے تو میں اس حکم کو منظور کرتا ہوں میری ماں کو میں چوبتا ہوں گلے لگتا ہوں تو یہ بتاتا ہے نشانیاں ہیں کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں تو اللہ کی نشانیاں ہیں دنیا سمجھے نا تو اس اعتبار سے اللہ کی فرما بداری کرنے میں اپنے طرف سے کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے بہت important lesson اللہ کی فرما بداری کیونکہ ایک مسلمان بچے کی کامیابی وہ جتنی اللہ کی فرما بداری کرتا ہے اتنی اس کی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کر دیتے جیسے کہ ایک سبق میں کچھا کیوں تو کہتے میری ایکزیم سے تو میں نے کہا کہ ٹیچرز زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ سے اللہ کی حکم سے تو کہا کہ نہیں مگر میری ماں نے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی آپ کے ماں باپ بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے طرف اگر کہیں تو آپ کو نہیں ماننا چاہیے البتہ بدتمیزی سے نہیں بلکہ پیار سے I'm sorry ممی یہ تو رمضان ہے اور اللہ کا حکم ہے میں تو روزہ رکھوں گا اس طرح politely آپ اپنے مابب کو منا کر سکتے ہو یہ نہیں کہ بھائے آپ نے جگڑا کناہ شروع کر دیا مفتی صاحب بن گئے نہیں تو پھر آپ نے دوسرا گناہ کر لیا ایک گناہ سے بچنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انداز ہونا چاہیے میٹھا تو اللہ کی فرما بداری جب بھی آپ کے پاس کوئی حکم آئے اللہ کا اسے آپ لپک کر عمل کرو ایک قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے یا آیوخ اللہ زین آمنو آیت کا ٹکڑا ہے اور یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آتی ہے ابن عباس یہ سکولر تھے اور یہ کہتے ہیں یا آیوخ اللہ زین آمنو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سپیشل حکم دے رہا ہے کوئی نصیحت کر رہا ہے اور میں لپک کر اس پر عمل کرتا ہوں ڈیلے نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما بداری میں بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے قاس کر کے آپ لوگ شاید نماز میں کرتے ہوگے ابھی قضاء ہونے میں دس منٹ باقی ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا اللہ کی فرما بداری میں جل بازی ہونی چاہیے دیری نہیں ہونی چاہیے یہ تھا آج کا سبق ہمارا اللہ کی فرما بداری انشاءاللہ ہم اور سبق لے کر آئیں گے آپ کے لئے دین فورٹینز پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیتے رہی ہیں خود بھی دیکھئے اور اوروں کو بھی اس کو دیکھنے کے لئے انوائٹ کیجئے جزاق اللہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاق اللہ و برکاتہ